ایلن مسک نے پچھلے سال ٹویٹر کی کماند سمحالتے ہی سی ایو پر آگ اگروال کو برخواست کر دیا تھا اب اس برخواستگی سے جوڑی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں حال ہی میں ایک نئی کتاب میں کھلاسہ کیا گیا ہے کہ مسک نے اگروال کو نوکری سے اس کی ہکالا تھا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ آگ اگلنے والے ڈراغن نہیں تھے دراصل والٹر عیساکسن نے عرب پتی کی جیلنی پر آدھارت ایک کستک لکھی ہے جس کا شیرشک انہی کے نام پر رکھا ہے یہ بارہ ستمبر کو پرکاشت ہونے والی ہے اس کتاب کے کچھ انچ ایک دینک سمچار پتر میں پرکاشت کیے گئے ہیں اس میں پچھلے سال مارچ میں ایلن مسک اور پراغ اگروال کی ملاخات کے بارے میں بتایا گیا ہے اس ملاخات کے دوران ایلن مسک نے بتایا تھا کہ پراغ اگروال میں کیا کمی تھی اس ملاخات سے کچھ دیر پہلے چودہ اپریل کو مسک نے کمپنی کو خریدنے کے لیے ٹویٹر کو ایک پرستہ آف دیا تھا بعد میں ستائیس اکٹوبر کو سچاوالیس ارب ڈالر میں سودہ تیہ ہوا تھا اس بیٹھک کو لے کر کتاب میں بتایا گیا ہے کہ مسک نے تدکالین ٹویٹر سی ای او سے ملاخات کرنے کے بعد کہا کہ وہ واستر میں بہت اچھے ہے لیکن اس میں ایک کمی کی چلتے انہیں بطور مینجر پسند نہیں کیا جا سکتا ہے ٹویٹر کو آگ اگلنے والی ڈریکن کی ضرورت ہے اور پراغ میں بہت بات نہیں ہے کمپنی کے تدکالین بورڈ ادھیاکشی بریٹ ٹیلر تیسرے ویکتی تھے جو اس بیٹھک میں شامل ہوئے تھے پراغ اگروال کو برخواست کرنے کے بعد مسک نے خود سی او کا پت سبھالا تھا بعد میں جون میں لنڈا یاکارینو کو اس پت پر نیوک کیا گیا تھا وہ موجودہ مکھے کاریکاری ہیں اس کے علاوہ جولائی میں سین فرانسس کو مکھیالے والی کمپنی کا نام بدل کر ایکس کارپ کر دیا گیا غور طلب ہے کہ مسک نے اس سال تیرہ اپریل کو ٹویٹر کے ادھگرہن کا اعلان کیا تھا انہوں نے چوپن پوائنٹ دو ڈالر پرتی شیئر کی در سے چوالی سرب ڈالر میں اس پر خرار کا پرستہ آف دیا تھا حالانکہ ٹویٹر کے فرضی خاتھوں کی وجہ سے ٹویٹر وہ ان کے بیچ انبن ہوئی اور انہوں نے نو جولائی کو اس قرار سے پیچھے ہٹھے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ٹویٹر نے مسک کے خلاف امریکی کوٹ میں کیس دیار کیا تھا اس پر ڈیلاویر کی کوٹ نے 28 اکٹوبر تک ٹویٹر کی ڈیل پوری کرنے کا عادیش دیا تھا مسک بدھوار کو ٹویٹر کے دفتر سنکھ لے کر پہنچے تھے اور انہوں نے سب کو حیران کر دیا تھا بیورو ریپورٹ نائی ڈلی